اسلام علیکم ناظرین ویلیج گائیڈ میں ہوں شامدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبید عوان آپ کے لئے ایک اور زبردست اور معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں آج ہم بات کریں گے نیپیر گراس کے اور ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر شوکر صاحب جو کہ ڈیری کے مشہور ڈاکٹر ہیں اور آج آپ کو چارہ جا سے مطلق بریف کر رہے ہیں نئے آنے والے دوست ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی اور زبردست معلوماتی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اسلام علیکم ڈاکٹر شاب کیسے ہیں ڈاکٹر شاب ناظرین کو ایک بار پھر آپ کے تعارف کی ضرورت ہوگی ڈاکٹر شاب ناظرین کو بڑیانا موترہ روڈ تسیل سیالکوڈ بڑیانا سے ایک کلومیٹر کے پاس لے پار شہداب دھیری عام ہے ڈاکٹر شاب اس وقت ہم ہرے بارے کھیتوں میں موجود ہیں آپ کے چارہ جات کی علاقے میں دھوم ہے مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں سے ہٹ کے کون کون سے چارہ جات کاش کر رہے ہیں جو عام لوگ کم کرتے ہیں ہم نے یہ تقریباً ڈھومہ ہوئے ہیں نیا لے کے آئے ہیں بیج نیپیر گراس کا ٹھیک ہے تو یہ بہت اچھا چارہ ہے نرم ہے میٹھ ہے اس کی پروٹین لیول بھی تقریباً سورہ سے اٹھارہ پرشنل تک ہے اچھا یہ دودھ کے لیے بہت اچھا ہے اور فیٹ رنگ کے لیے بھی بہت اچھا ہے سبس چارے کے لیے باقی روٹین کی فصلے ہیں جو جوار ہوتی ہے ہمارے پاس روڈ گراس بھی ہے روڈ گراس تھا لیکن ابھی وہ ختم کر دی ہے ابھی یہ نیا لگائیں ٹھیک ہے ڈاکٹ صاحب تھوڑا سا کمپیرزن کیجئے گا سپر ممباسہ روڈ گراس اور نیپیر گراس میں کیوں گا آپ تینوں کا تجربہ کر چکے ہیں آپ سب سے بہترین کس کو پاتے ہیں یہ سب سے بہترین تو ہمارے جو تجربے میں آیا نا وہ نیپیر ہے اچھا اس کے بعد سپر مباسہ ہے اس کے بعد یہ روڈ گراس آتا ہے ٹھیک ہے ان کے بعد یہ جوار اور جو مکی ہوتی ہے یہ ہوتا ہے اس فصل میں ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہوں تو اگر یہ مکس کر کے ڈال لینا تو آپ کا دودھ کا ریزلٹ بھی اچھا ہوتا ہے اور فیٹرن کا ریزلٹ بھی اچھا ہے کیونکہ یہ ایک ٹی ایم آر بن جاتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ٹوٹل مکس راشن یہ سب چیزیں ملاک ہیں دو تین قسم کے چارے اور ساتھ بندہ دیں تو یہ ایک بڑی متوازن خراغ بن جاتی ہے جب یہ متوازن خراغ بن جاتی ہے تو آپ کی پروڈکشن دونوں طرف زود کی بھی اور گوشت والی بھی بہت اچھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ڈاکشاہ بس سوپر نیپیر گراس آپ بہتر پاتے ہیں کیا سنس میں آپ اس کو دوسرے چارہ جات سے بہتر کہتے ہیں اصل اس میں یہ زود عظم ہوتا ہے زود عظم یعنی یہ جب بڑا بھی ہو جاتا ہے تو یہ اس کا تنہ نرم ہوتا ہے ٹھیک ہے حضم جلدی ہو جاتا ہے دوسری اس کی پروٹین دوسرے سب چاروں سے ہمارے تجربے سے اچھی ہے زیادہ ہے یعنی روڈ گراس کی جو پروٹین ہوتی ہے نا روڈ گراس جس کو بولتے ہیں وہ تقریباً آٹھ پرسنٹ ہوتی ہے تو جوار کی یہ چار پرسنٹ ہوتی ہے اور اس کی تقریباً سولہ سے اٹھارہ پرسنٹ تک ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اس لیے دوسرے چارے سے دوسرے بھی اس میں اچھا ہے اور پروٹین زیادہ ہونے کے بیجے سے یہ اچھا رضل دیتا ہے یعنی گوشت والے جانے رضل سے اچھا آتا ہے ٹھیک ہے اس کو کشت کرنے کے لیے کھیت کیسے تیار کیا جاتا ہے کس موسم میں لگا جاتا ہے اور کیا اس کا طریقہ کار ہے یہ تقریباً آپ اس کو مائی میں اپریل مائی میں کاشت کر سکتے ہیں ویسے تو یہ صدا بار فصل ہے یہ سارا سال کاشت ہوتی جاتا ہے ابھی ہم نے یہ ایک اکر لگایا تھا بزار سے خرید گئے اس کا بیج ٹھیک ہے تو ابھی ہم ابھی لگائیں گے تقریباً ایک دو تین دن میں دوبارہ اسی بھی سے دوبارہ آپ نے اور زیادہ اس کو بڑھائیں گے ٹھیک ہے یہ سارا سال ہوتا رہتا ہے اس کو موسم کی اس کو یعنی کوئی پرابلم نہیں ہے صرف سردی کے جو شدید سردی ہوتی ہے نومبر دسمبر جنوری اچھا یہ دسمبر اور جنوری میں یہ اس کی گروتھ سلو ہو جاتی ہے اچھا اس موسم میں سردی میں اس کو کاشت بھی نہیں کرنا چاہیے جب بھی اپریل میں لگا لیں مارچ میں لگا لیں مہی میں لگا لیں جون میں لگا لیں ابھی اس موسم میں لگا لیں تو یہ بڑا اچھا ہوگا اس کو اس کی تیاری کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کو جیسے کماد لگاتے ہیں نا کماد کی فصل اسی طرح اس کو لگاتے ہیں اچھا تیار کھیڑوں پل تیار کرتے نا زمین کو لیزر کریں اس کو تیار کریں اور اس کو کھیلے بنا کے کھیلوں کو اوپر لگائیں کھیلوں کو اوپر لگا کے اس کو پانی لگا دیں تو یہ انشاءاللہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے جیسے کماد کے لیے کھیلوں میں وقفہ ضروری ہے اس کے لیے بھی کوئی وقفہ خاص ہے خاص وقفہ ضروری ہے اس کو دو فٹ کے فاس لگانا چاہیے کیونکہ اس کا بوٹہ ہوتا ہے نا تنہ یہ بڑا بڑا ہو جاتا ہے اس میں پہلے دفعہ تو تقریباً ڈاست پندرام خودے نکلتے ہیں ایک تنے ہفتے سے شاہے نکلتی ہیں اس کے بعد دوسری دفعہ اسgram جو تقریباً ڈبل ہو جائیں اس کے بعد پھر تیسری دفعہ اس سے بھی زیادہ ہو جائیں یہ بڑھتا جاتا ہے ایک ایک تنہ جو ہوتا ہے نا اس کا وہ پچاس ساٹھ شاہے نکلتی ہیں ستہ سو کے قریب جڑے جاتے ہیں تو یہ بہت گھناہ ہو جاتا ہے اس لیے اس کو دو فٹ کے فاسے پر لگائیں نا تو اس کی فصل اور تنہ کا سائز اچھا رہا ہے فرس ٹائم کاشت کرنے میں اس کے اوپر کتنا حرچہ آ جاتا ہے ایک اکڑ میں کتنی کلمیں لگ جاتی ہیں اور حرچہ کتنا آ جاتا ہے ایک اکڑ میں تقریبا نا آٹھ سے نوزار کلمیں چاہیے اچھا ایک اکڑ میں تقریبا ایک کنار میں اکڑ میں ایک ہزار کلم ہونے چاہیے تو خرچہ دیکھ لیں ہم نے جب یہ خریدہ تھا اس وقت تو یہ کافی مہنگا تھا ہم نے تقریبا چھے روپے کی کلم کریں تو ابھی ہم اس کو انشاءاللہ سستہ کر کے نا آدھے ریٹ کر دیں گے لوگوں کو اس نے خریدنا ہو وہ بھی ہم سے رافتہ کر لیں ہم اس کی اچھی کلمیں تیار کر کے فارمر کو دیں گے اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے یعنی آپ تین روپے کی کلم دیں گے تین سے چار پے قریب کلم دیں گے تو کلم کی کوالٹی کا بھی ہوتا ہے کہ اس قسم کی کلم ہو تو صحیح ہوتا ہے ہاں کلم کی ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ بن جاتی ہے جس سے پودا ہوتنا ہوتا ہے تو وہ جب اس لیول کا مارا تیار ہو گیا تو وہ ہم اسی لیول کی اچھی کلم جو جس سے تنے نکلیں جو جو اچھی کرے وہ ہی دیں 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 اچھا سر یہ کتنے سال تک چل سکتا ہے یہ سنا تو اس کا یہ ہے کہ یہ پندرہ سال چلتا رہتا ہے اچھا تو دس سے پندرہ سال چلتا ہے ضمینی نوز زمین کمزور نہیں ہوتی اس دران نہیں زمین کو آپ اس کی ضرورت کے مطابق کھات ڈالتے جائیں اور اس کو جو جب پارٹ لیتے ہیں نا اس کے وقت آپ اپنا یہ گوبر اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں یہ کمزور نہیں ہے اچھا آپ اس کو proper منیج کرتے جائیں ٹریٹ کرتے جائیں تو یہ کمزور نہیں ہو تو پانی کب کب دیا جا سکتا ہے اور کیا زیادہ پانی والی خیتوں میں بھی ہو سکتا ہے یہ زیادہ پانی والی خیتوں میں بھی ہو سکتا ہے یہ ہر قسم کے خرطوں میں ہوتا ہے اچھا پانی والے میں بھی ہوتا ہے اور جو میرا زمین ہے جس میں پانی کام ہے اس میں بھی ہو جاتا ہے اچھا تو اس کو پانی تھوڑا بہتا کم بھی مل جائے نا تو یہ چلتا رہتا ہے دوسری فصلوں کی طرح اس میں بھی کوئی بیماریاں مگر ہوتا ہے نہیں اس میں کوئی بیماریاں نہیں ہوتا ہے اس کو سپریے کی بھی خاص ضرورت نہیں ہوتی ہے جب وہ موسم ہونا جب ٹوکا آجے تو ٹوکے کی سپریے کارلیں وہ بہتر ہے وہ فصل سوڑا نکسان کرتا ہے باقی اس کو سپریے کی ضرورت نہیں ہے دکٹ صاحب یہ دودھ والے جانوروں کے لیے بہتر ہے پیٹننگ والوں کے لیے کس قسم کے جانوروں کے لیے اچھا بہتر ہے اس سے دودھ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں پروٹین اچھی ہے اور دودھ ازم ہے ازم اچھا ہو جاتا ہے تو گوشٹ کے لیے اس لیے بہتر ہے کہ اس کی پروٹین بہتر ہے تو یہ گوشٹ کے جانور کو بہت اچھا سپیر آپ نے کم پیریزن کیا ہوگا یہ ہمارے پاس سائلیج اور اس چارے کا آپ نے دونوں میں سرزرڈ کس کا بہتر پایا یہ نیپیر کا اچھا ہے نیپیر کا اچھا ہے سائلیج سے بہتر ہے کیونکہ سائلیج کی پروٹین 8% ہوتی ہے اس کی 16% ہے کیونکہ یہ میٹھا ہے تو اس کو جنگلی جانور نقصان نہیں پہنچاتے اچھا یہ اس سے کم ہوتا ہے لیکن جوار سے زیادہ یعنی جوار اور کماغ کے درمیان کا اس کا تیسٹ ہے جنور جنگلی جانور نقصان نہیں پہنچاتے یہ کسی باہر کے موالک کا ڈویلپ شدہ چارہ یا پاکستان کی ڈویلپ ہے یہ امریکن اور سہر تفریقہ دونوں میں یہ پہلے ڈویلپ ہوتا ہے چارہ پہلی فصل یہ ہوتی ہے دو مینے میں ساٹھ دن میں اچھا جو پہلا لوگ جس کو بولتے ہیں پہلی فصل اس کے بعد یہ ایک مینے چالیس دن میں تیار ہو جاتا ہے یعنی آپ پہلی کٹائی دو ماہ کے بعد شروع کر سکتے ہیں اس سے پہلے نہیں اس سے پہلے یہ چھوٹا ہوتا تو نقصان دے ہوگا نہیں نقصان دے نہیں ہوتا لیکن آپ کار سکتے ہیں کار سکتے ہیں اس کی بھی کوئی مناسب مقدار جیسے سائلیج کی مال مناسب مقدار ہوتی ہے جانور کو ڈالنے چاہیے یا آپ جتنا بڑی ڈال سکتے ہیں نہیں اس کو آپ پیٹ بھاکے دے سکتے ہیں یہ تو جانور کا پیٹ آپ نے چارے سے بننا ہے جو بھی آپ کے پاس ہے یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس دو تین قسم کے چارے ہوں تو وہ مکس کر کے ڈالیں تو آپ کا اچھا ہوتا ہے اگر نہیں تو آپ کے پاس جو بھی چارہ ہے وہ آپ کو جانور کو پیٹ بھاکے ڈالنا ہے یعنی ونڈے کے بعد اس سے پیٹ بننا ہے ونڈے سے پیٹ نہیں بھرا جاتا تو اگر آپ کے پاس مسئلہ اس وقت تقریباً فارمر کے پاس جوار ہوتی ہے لیکن ہمارے ادھر ہم نے جو بنائے ہم نے تو دو تین پسلیں لگائی ہیں تو یہ ساری مکس کر کے ڈالتے ہیں تو اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے اس کو توڑی بھی اس کے ساتھ استعمال کرتا ہے سر بہت شکریہ آپ کی اچھی گفتگو کی ہے کل میں حریدنے کے لیے کو رابطہ نمبر دے دیجئے یہ 0308 293 14 موسیقی